دیجی خان صفائی کمپنی شہر کی صفائی میں ناکام ہے اید کے دوسرے روز بھی صفائی کے اب تر صورتحال ہے تافن نے شہریوں کا جینا مشکل کر دیا دیرہ غازی خان میں اید الازحہ کے دوسرے روز شہری صفائی کے انتظامات سے ناخش دکھائی دئیے بلوک جے اور ای کی درمیانی سڑک پر پڑی الائشوں نے پورے علاقے میں تافن پھیلا دیا شہریوں کا کہنا تھا کہ شہر میں جگہ جگہ پڑے گندگی کے دھیروں سے دشواری کا سامنا ہے انتظامیہ شہر کے بلوکوں کی جانب توجہ دیں صفائی کمپنی کے افسران کا کہنا تھا کہ تمام عملہ مشینڈری سمیت سڑکوں پر ہے شکایات کا فوری اضالہ کیا جا رہا ہے کیمرمین ریحان علی کے ساتھ آشر اشفاق روحی ڈیرہ غازی خان بہاولپورٹ صفائی کمپنی شہر کے صفائی میں ناکام متعدد علاقوں میں گندگی اور علاقشیں نہیں اٹھائی جا سکیں محمود زہیر کی ریپورٹ دیکھئے بہاولپورٹ صفائی کمپنی شہر کی صفائی میں ناکام متعدد علاقوں میں جانوروں کی علاقشیں بڑی ہیں شہر کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے شکوے سامنے آگئے یہ ایسی حالت ہے یہ صفائی نہیں کرتے آتے نہیں آتے صفائی کرنے گئے نہیں آتے بہاولپورٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے گندگی اور علاقشوں کی صفائی کے لیے بہترین کوشش کی لیکن عوام کے ساتھ نہ دینے کے باعث شکایات سامنے آئیں بہاولپورٹ کا شمار صاف شترے شہروں میں ہوتا ہے جس کے باعث صفائی شترائی کی تھوڑی سی افتر صورتحال بھی بڑی لگتی ہے کیمرمن فراز حمید کے ساتھ نحمود زہیر بہاولپور عید کے موقع پر بھی سرگودہ کنٹونمنٹ کے علاقوں میں شہری مشکلات کا شکار گلیوں میں پانی جمع شہری گھروں میں محسور ہو گئے کہتے ہیں نماز تک پڑھنے نہیں جا سکتے بچے عید کے روز بھی باہر نہیں نکل سکتے محسن الملک کی ریپورٹ کنٹونمنٹ سرگودہ کے رہائشی عید کے دین بھی مشکلات میں گھیرے ہیں مکین گلیوں میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے کنٹونمنٹ کے علاقے کے بچے تک ہی محدود ہیں بچے کہتے ہیں عید منائیں تو کیسے ان کا بھی پارک میں جانے کو دل کرتا ہے مگر گلیوں میں پانی جمع ہے جبکہ مردوں کا نماز کے لیے مسجد تک جانا بھی مشکل ہو گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کنٹونمنٹ کو ٹیکس بھی دیتے ہیں شکایت بھی درج کروائیں لیکن شنوائی نہیں ہوئی بارشوں کے باعث گلیاں تالاب کا منظر پیش کرتی ہیں بارش کے پانی کی وجہ سے متدد بار حاجسات بھی پیش آ چکی ہیں یہ عید کا دن ہے اور صورتحال یہ ہے کہ تقریباً یہ ہمارے ایک ایک فٹ پانی یہاں پہ کھڑا ہے یہ مین کنٹونمنٹ کا پوش ترین ایری ہے گلی نمبر چھے ہے یہ وارڈ تین ہے یہاں پہ اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں علائشیں بھی نہیں اٹھا رہے اور نمازی جو ہیں اسی طریقے سے ہے مسجد میں جانے سے بھی کاثر ہیں گلیوں میں کھڑے پانی سے قربانیوں کے باعث تافن پھیلنے کا بھی خشا ہے شہری کنٹونمنٹ سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں سرگودہ میں کنٹونمنٹ کے ایریہ میں اس وقت ہر طرف گندگی اور پانی پھیلا ہوا ہے جس کی ویعہ سے کنٹونمنٹ کے ایریہ میں رہنے والے لوگ شدید عذیت کا شکار ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ نہ تو افسر مر رہے ہیں اور نہ ہی عملہ کہیں پہ دکھائی دے رہے ہیں جبکہ سی ایو کنٹونمنٹ خود بھی منظر سے غائب ہے جائیں تو جائیں کہاں کیمرمن فیضان خان کے ساتھ محسن ملک سرگودہ حالیہ بارشوں کے باعث دریائے سن میں لئیہ کے مقام پر تغیانی زمیدار حفاظتی بند ٹوڑ گیا متعادل بستیاں اور فصلیں زیرے آب آ گئی ہیں لئیہ میں دریائے سن کا زمیدارہ بند ٹوڑنے سے بستی سرائی بستی سہیڑ بستی گدارہ بستی چانڈ گیا سمیت دیگر علاقوں میں پانی داخل ہو گیا اہلی علاقہ نے اپنی ملد آپ کے تہر شگاہ پر کرنے کی کوشش کی مگر پانی کے اخراج جاری ہے متاثر ان کا کہنا تھا کہ اگر پانی کے اخراج جاری رہا تو مکانات اور فصلوں کو شدید نقصان کا خطرہ ہے اہلی علاقہ نے انتظامیہ سے زمیدارہ بند باندھنے کا مطالبہ کیا وزیر بلدیات پنجاب میاں محمود و رشید نے سرگودہ کا اچانک دورہ کیا ہے صفائی کے انتظامات کا انہوں نے جائز لیا وارٹر سپرائی روڈ پر علائشیں موجود ہونے پر ناراضی کا اظہار کیا میاں محمود و رشید نے اتکا موقع پر سرگودہ کا دورہ کیا ہے صفائی کے انتظامات کو چیک کیا وارٹر سپرائی روڈ پر علائشیں ہونے پر سخت ایکشن لیتے ہوئے بلدیہ کیا مطلقہ سپرائیزر کو موطل کر دیا چیف آفیسر بلدیہ سرگودہ کو مطلقہ اہلکار کے خلاف محکمانہ کاروائی کی ہدایت کر دی میاں محمود و رشید کا کہنا تھا کہ علاقے کی فوری صفائی کی جائے اور عید کے موقع پر شہر صاف نظر آنا چاہیے ڈیپٹی کمیسٹر رحمیار خان شہزاد عید کے دوسرے روز متحرک ہو گئے اے سی ہیڈ کوارٹر ریاست علی اور منسپل کارپریشن افسران کے ساتھ شہر کا دورہ کیا کہتے ہیں کہ انتظام میں نے زلے بھر سے سات سو ساٹھ میٹک ٹن علائش نے ٹھکانے لگا دی ہیں عامر بھرٹی کی ریپورٹ کمیشنر رحمیار خان ڈاکٹر خروم شہزاد نے عید کے دوسرے روز شاہی روڈ، فیصل روڈ، ائرپورڈ روڈ، اڈڈا گلمرگ، نیازی کلونی، جناب پارک اور خاجہ فرید کالج روڈ کا دورہ کیا اور علائشوں کو اٹھانے کے انتظامات کا جائزہ لیا زلی کنٹرول روم میں شکایات کے ازالے کا جائزہ لیا ڈیپورٹی کمیشنر خروم شہزاد کا کہنا تھا کہ عید کے دنوں میں صفائی مشن جاری رکھیں گے آپ کو پتا ہے کہ عید کے جو تین دن ہوتے ہیں قربانی کے بعد جو ہے اصل مسئلہ صفائی کا ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہی سے پہلے ہم نے پورا اپنا پلان چاوٹ روڈ کیا اور ہم نے بڑا ٹیکنیکل ایک سسٹم بنایا تھا ایز دفعہ ہماری بارہ لوکل گرمنٹس ہیں اور ہر لوکل گرمنٹ کا علیہ دا ایک کنٹیجنسی پلان بنایا ڈپورٹی کمیشنر نے عملے کی کارکدگی کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے خوب سراہا کیامرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیمیار خان سرگودہ میں ریلوے ملازمین شہریوں کی خدمت میں مصوف کہتے ہیں دل تو چاہتا ہے عید گھر والوں کے ساتھ مرائیں مگر شہریوں کی خدمت کر کے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے تہوار ہے اور سب گھروں میں خوشیاں منا رہے ہیں مگر ریلوے کے ملازمین عید گھروں میں منانے کی بجائے شہریوں کی خدمت کے لیے ریلوے سٹیشن پر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں ملازمین کا کہنا ہے کہ شہریوں کی خدمت کر کے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں سرگودہ ریلوے بلٹی انچارج نصر اللہ کا کہنا ہے کہ شہریوں کا سمان پارسل ہو کر آتا ہے جس کے لیے ڈیوٹی پر ہیں جب ہم ڈیوٹی کرتے ہیں تو ذہن سکون ملتا ہے جب ہم خود کام کریں گے تو پھر ہم کام کروانے کے لیے یا کام بہتر سے بہتر ہم اس کے مشروع بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو یہ باور کرا سکتے ہیں اپنے مزدوروں کو باور کرا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے لیڈران ڈیوٹی کر سکتے ہیں تو آپ بھی کریں ملازمین کا کہنا ہے کہ ہمارا ادارہ ریلوے پہلے سے مشکلات کا شکار ہے ادارہ کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ محنت کریں اور اپنی ڈیوٹی سرانجام دیں تاکہ ریلوے کا ادارہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں جائیں لیکن ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی عوام کو بھی خدمت کریں عید کے موقع پر اپنی ڈیوٹی سرانجام دینے والے ملازمین و افسران ایسے افسران کے لیے رول موڈلز ہیں جو ڈیوٹی سرانجام دینے کی بجائے صرف تنخواہ لیتے ہیں عید کے روز جہاں بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ خوشیاں گزار رہے ہیں وہاں پر کچھ ایسے ملازمین بھی ہیں اور افسران بھی ہیں جو کہ دوسروں کو خوشیاں باتنے کے لیے اپنوں سے پیاروں سے دور ہو کر اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو قوم کا ملک کا ہمارا سلام ہے کیمرمین سیزان خان کے ساتھ مسلم ملک سرگودہ رحیمیان خان میں بڑی عید پر قیدیوں کے لیے بڑے ناشتے کا احتمام کیا گیا ڈیسٹک جیل کے قیدی چنے گرمہ گرم حلوہ پوری اور چائے سے لطفاً دوس ہوئے عامر بھٹے کی ریپورٹ رحیمیان خان ڈیسٹک جیل میں سینکڑوں قیدیوں کا گرمہ گرم چنے اور حلوہ پوری سے ناشتہ کروایا گیا جیل سپریڈینٹ سید بابر علی کہتے ہیں عید کے موقع پر قیدیوں کے لیے خصوصی ناشتے کا احتمام کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو سب ناظرین کو عید مبارک اور اسی طرح عید کی خوشیہ ہم تمام اسیران کے ساتھ ہمیشہ عید کی نماز سے لے کے تھرو آؤٹ ان تمام جنہوں میں ان کو سپیشل ناشتہ چیزیں کھانے اچھام کو بھی گرمہ گرم اور اپنے پسندیدہ ناشتے پر ہاتھ ساف کرتے قیدیوں کی خوشی دیدنی تھی ہم بہت ہی مشکور ہیں سپریڈینٹ صاحب کے ہمیں بہت اچھا ناشتہ ملتا ہے اور آج بھی بہت اچھا ناشتہ ملتا ہے جیسا ہمارا پیٹ بھر گیا ہے آج ہم نے ناشتے میں صبح حلوہ پوری کے ساتھ چائے اور چنےوں کے ساتھ مرگی تھی اور ہم نے کل عید کے دن کورما کھایا تھا ناشتہ تقسیم کرنے کے دوران ایس او پیس کا بھی مکمل خیال رکھا گیا مزیدار ناشتے کا مقصد قیدیوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے کیمرمین گولا مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیم یارتا عیدے قربان کے دوسرے روز شام ڈھلتے ہی شہریوں نے گھروں کی چھتوں پر بار بی کیو کی محفلیں سے جا لیں اپنے دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ خوب حلق اللہ کیا بار بی کیو پارٹی میں کوئی تکہ بناتا نظر آیا تو کسی نے کبابوں پر ہاتھ ساف کیا شہریوں کا کہنا تھا کہ عیدے قربان کے موقع پر دوستوں کی محفل میں بار بی کیو کسی نعمت سے کم نہیں بار بی کیو پارٹی میں شہریوں نے خوب بھنگڑے ڈالے اور عیدے قربان کی شاموں کو یادگار بنایا کیمرمن قرار حیدر کے ساتھ وسیم شہزاد روحی ملتان